سینئر ادھکار آتیکہ اوڈو نے اطراف کیا ہے کہ ان کے تمام شہر خوبصورت تھے جبکہ انہوں نے تمام شادیاں پسند سے کی انہوں نے کوئی بھی شادی ڈر اور خوف کے باعث نہیں کی آتیکہ اوڈو حالی میں احمد علی بٹ کے پاڈکاسٹ میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے کریئر سمیت تمام معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سٹائلسٹ کے طور پر کریئر کا آغاز کیا جس کے بعد انہوں نے پہلے موڈلنگ اور بادزہ ادھکاری شروع کی ان کے مطابق انہوں نے کریئر کے آغاز میں ہی شادی کر لی تھی جو کہ جلد ہی طلاق پر ختم ہوئی انہیں پہلے شہر سے دو بچے ہیں اتیکہ اوڈو کے مطابق جب ان کی طلاق ہوئی تو ان کے پاس صرف ایک ہزار روپے تھے اور گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے پھر انہیں ایک اشتہار میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی جس سے انہیں تیس ہزار روپے کا معافضہ ملا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انیس سے کانوے میں تیس ہزار روپے کے عوض اشتہار کیا اور انہی پیسوں سے بھارتی شہر ممبئی گئی جہاں سے وہ ادھکاری کا آغاز کرنے کا سوچ رہی تھی ادھکارہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک ہفتے تک ممبئی میں رہی اور وہاں متعدد منصوبوں میں کام کرنے کی پیشکش بھی ہوئی لیکن انہوں نے وہاں کام نہیں کیا اور واپس اپنے وطن آ گئی انہوں نے انہیں اپنے ملک کے علاوہ دوسری جگہ سکون نہیں ملتا انہوں نے بتایا کہ وہ لندن نیو یارک اور دوبائی سے بھی واپس اپنے ملک آ گئیں انہیں اپنی زمین کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ملتا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے تمام شادیاں پسند سے کی انہوں نے کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے کوئی شادی بھی نہیں کی اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو بکھرا ہوا تھا اسی لیے انہیں شروع سے ہی خاندان بنانے کا شوق تھا اس لیے انہوں نے تمام شادیاں پسند سے کی اور انہیں سب شہروں سے پیار تھا اسی پروگرام میں انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کے تمام سابقہ اور حالیہ شوہر خوبصورت ہیں ادکارہ نے اپنے شوہر سمر کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف دراز قد ہیں بلکہ خوبصورت اور اچھی شخصیت کے بھی مالک ہیں خیال رہے کہ اتیکہ اوڈو نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے بانی رکن سمر علی خان سے جون 2012 میں شادی کی تھی ان کے شوہر 2013 سے 2018 تک رکن سندہ اسمبلی رہ چکے ہیں اتیکہ اوڈو نے پہلی شادی 1980 کی دہائی میں کی تھی انہیں پہلے اور دوسرے شوہر سے بچے ہیں اور 2012 میں تیسری شادی کے وقت نانی اور بادزاندادی بن چکی تھی